موسیقی یوگبسسٹ استعمال شفر میں آگے کہتی ہے نائیدھر ڈیجیز نار پوچیز نار اڈورسیٹی نار ایڈورسیٹی نار اینی ایڈا تھنگ ان دہ باری اللہ کی موسیقی جب وہ کسیر مہتے ہیں نائیدھر کچھ اٹھا ہرتے ہیں ڈیجیسنی دیر آڈی ستر کہتا ہے کہ جیون میں کوئی بیماری کوئی وش کوئی آپدا کچھ بھی اتنا کشت اتنا دکھ لے کر نہیں آتا ہے جتنا اس کے بھیتر سما گئی موڑتا اس کے بھیتر سما گئی جڑتا موڑتا اور جڑتا پر یہاں پر بڑا پرہار ہے اور موڑتا اور جڑتا کے پیمانے بلکل فرق ہیں اسی لئے یوگ وششت میں جیسے وششت اور رام کا سمباد دیکھیں یہاں پر رامن کا بھی سمباد ہو سکتا تھا کہ وششت کے ساتھ رامن بیٹھ کے سمباد کر رہا ہے تو بھارتی درسن کے جو سمبل ہیں ان کو دیکھیں کتنے خوبصورت ڈھنسک بھی روتے ہیں رامن مہا بیدوان ہے بڑا بھاری پندیت پرہوچندے نے بیٹھا دو تو رام تو تھک کے بیٹھ جائیں گھنٹے برباد رامن دس گھنٹے پرہوچندے اس کو دس مو دکھا دیئے نا سمبل میں اتنا ویدوان ہے کہ دس مو سے بولتا رہے لیکن یوگ وششت کے سوتر کے حساب سے وہ موڑ ہی ٹھہرے گا اس کے بھیتر اس کے سریر من میں اس موڑتا کا ہی واس ہے کیونکہ سچیتنتہ اور وہ جاگرتی نہیں ہے وہ استیتوں کے ساتھ انتر شمندیت انتر نربھر ہونے کی دسہ نہیں ہے وہ اکرتہ کا بودھ نہیں ہے اس شاشوتہ کا بودھ نہیں تب ہی تو چھینہ جھپٹی ہے لوٹ خسوٹ ہے پانہ چھینہ ہے تو بھارتی درشن کا سوندر دکھے رامن کو بیدوان دکھا دیا لیکن لوٹ خسوٹ ہے چھینہ جھپٹی ہے اہنکار ہے دوسروں سے سپیریئر دکھنے کی چاہ ہے سب کچھ ہے تو اس شتر کے انسار وہ موڑتا کا ہی جیوان ہے کتنا بھی گیان کی بات وہ کر رہا ہو تو جب گیان کو ہم دیکھیں گے یوگ وششت کے شتر کے پرکاش میں تو ہم کبھی گیان کو شبدوں میں اور بدوتا میں نہیں دیکھیں گے کئی لوگ ایسی بات سنتے دیکھے جائیں گے ارے وہ بھٹی ایسا کیسے کر سکتا ہے تو اتنا بدوان ہے اتنا گیانی ہے اتنا تو بھارتی درسن کے رامان پھر اتنا ہی گیانی ہے تھا رام اتنے گیانی نہیں ہے لیکن رام کو اس دیشنا سے جو گھٹنے والا ہے جو پہلے سے ہی گھٹا ہوا ہے ان کو وہ کیا ہے پورے جگت سے ایک انترسمندیت ہونے کا بھاو الگ تھلگ ہو جانے کی اس منسکتہ کا سماپن جو کہ پہلے ستر میں کہہ آئے کہ وہ ایک برطن جیسا ہے بس کے بھارت باقی بھیتر تو وہی ایٹرنل سیلف وہی ساسوت سروت ہے سو رام اس چیتنا کا پرتنی دھتو کر رہے ہیں جہاں پر جاگرتی اس پریپونتہ میں ہے کہ وہ اس جگت کے ایک اتو کو دیکھ پا رہے ہیں تو جب وہ ایک اتو کو دیکھیں گے جو بھی دیکھے گا تب ہی صحیح ارثوں میں موڑتا سماپت ہوگی ایک ہی موڑتا ہے پرچنڈ موڑتا ہے جس کو یوگ بسیسٹ یہاں پر کہہ رہا وہ یہ اپنے کو الگ تھلگ ماننا اپنے کو کرتا ماننا کہ میں ہی سب کرنے والا ہوں میں ہی سب کروں گا اور اس سب کے ایوج میں ہوگا کیا اس کے بھیتر سکیرسٹی آئے گی کمی کی بھاونہ آئے گی اور جب کمی کی بھاونہ آئے گی تو وہ ہر طرف سے چھیننے جھپٹنے کی کوشش کرے گا وہ گیان بھی چھینے گا جھپٹے گا کیونکہ گیان کے لیے بھی اس کو لگے گا بہت ہمیں اٹھا پٹک کرنی ہے سمردھی ہو دھن ہو بیوستہ ہو سب پہ وہی چیز لاغو ہو جائے گی لیکن جو اپنے اُسا کرتا شبہاو کو جان چکا ہوگا انترسمند سبہاو کو جان چکا ہوگا وہ استیتو کی سمرستہ میں جی رہا ہوگا ایک گہنتہ مشان تھی کہ استیتو سنبھالتا ہے تو کسی آکرامکتہ کی آوششکتہ نہیں گیان یہ نہیں ہے کہ گیان کی کتنی باتیں دھارا پرواہ بول سکتے گیان وہی ہے جو اس چھن میں اُپیوگ آئے گیان وہی ہے جو اس چھن میں ہماری سانتی کی پریم کی پرسندتہ کی سمشورتہ کی استیتیوں کو اُبھار دے وہی گیان ہے گیان بیاکیا وشلیشن میں یا کسی اسٹوریز میں نہیں ہے کہ وہ کسی ہارڈ ڈسک میں اسٹور ہو کے پڑا ہوا ہے گیان کسی بھی چھن کی جیونت جو سہجتہ ہے اُس کا ہی نام ہے تو یہ سوطر اُس طرف لے جا رہا ہے اور یہ جو آج کے ہم نے تینوں سوطر لیے اُن کو ایک ساتھ دیکھیں تو عدبھت انوٹھے کرانتیکاری بیکتی کی جڑتا اُس کے اجیان اُس کے اندوشواس اور اُس کے دھارناوں کے جو پنجنے ہیں جو کانسیپچول پریجنس ہیں اُن سب کو توڑ کر ایک پرم مکتی کی دشا میں لے جانے ہیں موسیقی موسیقی